مجھے سنکھ کے سلام سلام سنکھ مجھے سنکھ کے سلام سلام سنکھ اپنے والے 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 وال اجو اساں وری لڑکہاری دا سین اجو اساں پہنچو پانک کے وری گھنٹی مگاری دا سین اجو اوہو پتنسیب انہیں وری وریو آہے جینیتی ایسا جا نڑا معصوم گلن چڑا بارا آرمی پبلک سکول پی شاور میں قتل کیا بیا شہید کیا بیا نفرت جی انتہا کی بھئی ماورن کھا انہیں جھولیوں خالی کرائیوں بھئی پیورن کھا انہیں جا پیارا پٹر چگا بیا شلن ایڑو ڈسومبر وری کنہیں چھے نبھاغو ڈسومبر بے سائت ہو ڈسومبر جنکہ سائت ہنائیں بچھڑو ڈسومبر جاؤں جن انتہا کرے چھنی زلم جی انتہا انہیں کئی جننے معصوم نڑنے پتکڑنے مارن جی مرک کھسے ورتی جننے انہیں جو گھومن پھرنو کھسے ورتو جننے انہیں جو ٹہکنو کھسے ورتو جننے انہیں جو ٹھلن کھسے ورتو جننے انہیں کھا شرارتوں کھسے ورتو کینو انہیں عذیت وارو لمحو آئے جنہیں تاہاں آفیس کا نکرو پہنچن بارن کے کھان جلائے اے تاہاں کے راستے میں خبر پوئے تو تاہاں پہنچے بارن کے کھان ونی رہا ہے اوپر تاہاں جا بار نہ رہا ہے کینو انہیں کرب وارو لمحو آئے امڈے جنے کا چادری پائے پہنچن بارن کے والد جے مسروفت ہو جن جے کرے اسکول جے گیڑتے ونی بھی ہے تو جان مجھو پچھو نکرند ہوئے اچانک اکڑو دھماک ہو تھے اچانک اکڑو بڑو خطرناک سانے ہو تھے علمی ہو تھے ہر پاسے خون ہو جے ہر پاسے رت ہو جے ہر پاسے رڑیوں ہو جنے کوکوں ہو جنے داہوں ہو جنے آہوں ہو جنے دوہاں ہو جن تینا کیفت میں دل ڈری پہنڈی آئے ہاں چکچی پہنڈو آئے جھیر اندین وڈھ اندین روان اندو آئے ایڈی کیفت شلن کے سان گزرے اوے ماروں اوے اببہ اوے پیر یا اوے بھین روم مرسومن بھین روم بھی تو ہون دیوں اوے اجواری پہنچنے مچڑنے نجڑنے پتکڑنے بولنواری مرسومن کھے وری سارے رہائیں وری لڑکہاری رہائیں وری عذیت میں گزر رہائیں چھو تو یادگیری تمام گھنی لکھی ہون دیا ہے خاص طور پر جہ کا تلخ یاد آئے جہ کا غلط یاد آئے جہ کا کرپڑیندر یاد آئے ہوا یاد جھوڑے بھی جن دیا ہوا جوانی میں پوڑو کرے بھی جن دیا انہیں والدین انجا ہتھک پہ جیویا انہیں والدین انجا سہارو جنوں تا قصی ہوئے سوچو تاں اکڑی اولاد پر ہی نعمت آئے اولاد نعمت آئے جہ جو وری اولاد میں صرف وہی ہکڑوی پٹر ہو جہے یا ہکڑی دیا ہو جہے یا یہی ان سے باہر ہو جانے شہید کیا ہو جانے انہیں سنی زندگی ختم تھی انہیں سنی زندگی تباہت تھی انہیں سنی زندگی میڈی چونڈی آئے ہوا انہیں اولاد آئے سو آرمی پبلکی سکولتے تھے لسانہے تھے اسیں تمام گھنا لکھارا ہویا سیں انہیں پہ آئیں ایڈن کس من جے واقعین جی مذہبت اگ بھی کئی ہوئی سیں آنے بھی کیوں تھا انہیں کھا پوئے پانوٹ جے کو جذبو آئے ہو پانوٹ جے کو جنون آئے ہو پانوٹ جے کا حمت آئی پانوٹ جے کو حسلو آئے ہو انہ ساں تا پانوٹ جے لکھا کے تھوڑو گھٹائے گیا سیں پر جنہیں جنہیں ہیڈی ہیں اندو آئے اڑاں ڈسمبر اندی آئے ہیڈی ہیں اندو آئے تا وری زخم تازو تھی اندو آئے وری زخم ساؤت ہی پاندو آئے وری اسیں روان شروع کرے چلینا ہے چھو تا ہی کھنجر اسان جے سینے میں کھپیل آئے ہی ترار اسان جے متھوں بہائی اللہ اسان جے متھوں بار کھل آئے زینن تے بار کھل آئے اینے طریقے سان اسان کے عذیتر نہیں بھائی چونہیں دشمنی تو پہنجی جگہ جاتے پر کلیں کلیں دشمنی میں ایڑا کے خطرناک کمک بھائیں جو مانو سنی زندگی ان عذاب ماں ننکلی سکن دو آئے ننن معصوم بارن جو علای کرو علای کرو دو ہوئے جو انن کے ننن معصوم بارن کے انہا صحیح طریقے سان ٹرنن گلن کے ننن ہوئے اگمیں گل پٹیا گیا اگمیں گلن کے نپوڑے ہوئے ہو اگمیں گلن کے مروڑے ہوئے ہو اگمیں انہیں صہاو سوگو کر رہا ہے مستقبلہ جو معمارن کے تباہ ہو کر رہا ہے آرمی پبلک سکول سانے کے خوڑ سارا ری ہن گزری ویا فر ہوئے ہوئے ہیں صالح اللہz اناری پیش گھرے سانے ہو یاد جن دو آئے جو آرمی پبلک سکول پیشاور میں ان 중에 والے سان یادگار بھیٹا بھی پیش کئی بھی والدین پیرنٹس ہیں وہ وری لڑکا ہاریں دا اسیم بھی انہیں سوگوارن میں جڑ دو پانا کے شامل کیوں تھا اسیم بھی پاکستانی آئیوں اسیم بھی دل رکھ در مانو آئیوں اسیم بھی حساس مانو آئیوں اسیم بھی جبو اندو آئے اسیم بھی کہل اندی آئے اسیم بھی روند آئیوں یہ بچہ انہیں جانے اسیم جاب ہویا جو تا سبای پانا اولاد بارا ہوں سبای پانا احساس بارا ہوں انہیں کی ودی کا احساس ہوں دو ہے جن کی واری اولاد ناؤں دیا ہے چندہان تہیکو تا مانا احساس محرومی اگمیں اے جکنے کہیں بچے قسمت اساں کو سکیرتو پٹر جاؤ جے اے وہ کہیں اڑے ہاتھ سے جو شکار تھے ہو جے تب وہیو کربو نماؤ کھاں پوچھی سکجے تو جکا ماؤ اجبے صبح جو جنے بار اسکول بھی دائن جنے تھیلا کھنی ہوئی دائن جنے بیگز کھنی ہوئی دائن باہر جنے ماہو کھیں کمس آنگے نکرن دیا ہے سکول ایوینز بھی دیا ہے انہیں ماہو جی کیفت اچھا ہوں دی وہ ماہو کترو روان دی ہوں دی پانجے باہر رکھے پانجے بچے کے پانجے پٹر کے پانجے دھیہ کے سارین دی ہوں دی تو مجھو بے باہر رکھیں دیں اے شرارت کند ہوئے ہو اے 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 یونی فارم پائے کرے ننڈہ پر تکڑا بوٹ پائے کرے ننڈہ دی ٹائے ہنی کرے ننڈہ سوٹر پائے کرے آیاں انہیں سکول چھڑے گی دیا سیاہو سکول اینا کھانگے میں ہی ہی انگلک کند ہوئے ہو ہی ہی شرارت کند ہوئے ہو ہیڈے نمونے ساں کھلن دو ہیڈے نمونے ساں سیند کرن دو ہیڈے نمونے ساں ٹیفن باکس جے کوئے ہو پانجے تھیلے میں رکھن دو ہیڈے نمونے ساں گوڈ بای چھون دو ٹیک کیر چھون دو ہیڈے نمونے ساں آخر میں گلن تے چمینن دو ہی آؤں ماؤں سوچیں دی ہونتے انہیں نڈہ تے چمین رہی انہیں کے رخصت کند ہوئے ہوئے ہو انہیں کے چھڑین دی ہوئے اس پانجے سکولہ میں یہ جکے لمحہ یادگیری وارا انہیں یہ تمام گھڑاں عذیتناک ہوندہ ہیں ویسر جو کوئے سو ہونتا سائی نہوں دی آئے پر آؤں چون دو ہیں انہیں کے لئے کہنے ایڈن معامل میں ویسر ہو جاناں گوڑے ویسری وننے یہ تلخیات دوں کاش پر پہنچا پیارا نویس رہن ہے انہیں فوٹو جانے لگن دو ہے لی بار جاناں انہیں فوٹو کے دسند آئے ہوں تو وری انہیں لگن دو آئے تو جنہوں اساں سا گیلائے رہائیں آسان کے بدا ہے رہائیں آسان چھڑو کےڑو ہوئے ہو آسان چھاک کرو ہوئے ہو سی پر آؤں ایمت جو مظاہر ہو کہے ہوا آئے آسان خور سارا سلوگن بننا سیں آسان کے دشمن جو بارنگ کے پڑھائنوں آئے اللہ آؤ کرے یہ دشمن جا بار یہ صدری پہن پر آؤں دشمن صدری پہن تو انہیں ملک کے مضبوط کرنے انہیں ملک کے استحقام جی ضرورت آئے اکے جی ضرورت آئے ودی جی ضرورت آئے پھشری جی ضرورت آئے انہیں ملک کے سکون جی ضرورت آئے انہیں ملک کے برباد کرنے جو انہیں کی سازش ہوں آئے انہوں کے ندے ہوئے ہیں انہیں ملک جی مٹیہ سا محبت جو اظہار کروئے ہیں آسان سمنی جو ایمان آئے تا سان پہن جی ضرورت آئے سان بے انتہا محبت کندہ آئے ہیں کندہ آئے ہیں آسان پہن جی مٹیہ تے پہن جی ضرورت آئے ہیں کو بیڑو جی کرنے قدم کھوئے ہیں دو تا سان مری بے پہن جی طریقے سان انہوں کے مہٹوڑ جواب بیڑی دیا سی آئے مری نئے حسلے سا نئی حمد سا آگتے ہو دیا سی آسان جی ارادن کے آسان جی حسلن کے ختم نہ تو کرے سکجے ایڈن کے سبن جی واردہ تنسا آجو ایک بیرو وری آسان ڈیڈیکیشن جی ہوں تھا آجو کے دین ہیں جی آرمی پوپلنگ سکول پشاور جی شاگردن کے جی کی آجو کے دین ہیں تے شہید کیا گیا انہوں نے سارا سری زندگی رہن دی چلیں بھی دین ہیں تو انہوں نے دین ہیں کے ابھا کو دین سمجھو بھی دو انہوں نے دین ہیں کے تاریخ کارو دین کرے ملائیں دی آجو پہ پورے پاکستان میں آجو کو دین بلیک ڈیت اور سیلیبریٹ کے ہو گئے تھو چھوٹا آجو کے دین ہیں تے ایڈی وڈی وارتہ تھی ایڈو وڈو کہر تھو ایڈو وڈو ظلم تھو ایڈو وڈو انیاؤ تھو ایڈو ایڈی کے ہوں تھا آجو کو دین آرمی پبلک سکول پشاور بارن کے خیر زندگی جی جی کا وٹھ وٹھا آئے جی کا زندگی جی دوڑ آئے جی کے اردو میں دوڑ چونہ ہیں پانہ دوڑ چونہ ہیں اس زندگی میں وہاں حلن دی رہے تھی مختلف معاملہ مختلف مرلہ تیک کرے پانہ کے پوپے اگتے بدن ہو آئے پانہ کے بین ہونا ہے چوتا ہے بین زندگی جو نال ہونا ہے زندگی رفتار سا ودن دی رہن دی آئے لکھا نے سکھن جو نا ہوا ہے زندگی سو کھوڑا سارا بیا موضوع پہ جو کے پروگرام میں جی زینت بڑھن دا آئے جو بری ہکڑی جی کا ایسا ہلکی جی کا ایسا ہلکی آنے لکھا جی خبر پانہ شیئر کئی سی سفہ پانہ کے لکھا ماں جی کنے باہر نکڑن دا سی تپو کمزور تھی بین دا سی تپو کمزور تھی بیمار کرے بیٹھن دو انہوں نے تھوڑی خوشی طرف بدھاؤں تھا لکھا کھا پو تھوڑی خوشی طرف بدھاؤں تھا خوشی یہ آئے لیکن انڈی خوشی آئے انہوں نے بظاہر کا انڈی خوشی نائے پر ہے چون انہوں نے کنے کنے ننڈیو شہیوں بے آتھ ترے گی جنڈیو آئے ہیں انہوں نے عوامہ کے ریلیف دینے جی کٹی گال تھی آئے پیچھوڑ در پر گھٹ چوائے جنسا آم جکو مانو آئے وہ تھوڑا عذاب اکھا نکری آئے ہونے تک کھوڑا سارا پیسہ جن سے ودائے ہویا روپیا ودائے ہویا پیسہ نا روپیا ودائے ہویا پر انہوں نے کھا پوئے تکو ننڈو ڈنڈو ریلیف ملے تو انہوں نے تھی بے سی مانا خوشی آئے ہوں پواری بے مانیوں خسے کرے کوئی ہلو بنجے پواری اس سانگے اکڑی مانی ڈے تو بری بے شکر کندا چنگوں تو اکڑی مانی ملی سو آنے اکڑی مانی اس سانگے ملی خسے ہوں بمانیوں بجھوں وہ پانا بخاتے ہویا ہے پواری اس سانگے اکڑی موٹا ہے براال پو بے چونین ٹھیک آئے بلا آئے پیسہ نا روپیا پیچھوڑ آم جکی واپیواری انہوں انہوں نے کترو اسر پویے تو وہ شہیوں گھڑ جن تھوں یا نتیوں گھڑ جن انہیں شہیوں نے تے کو فرق پاوے تو یا نتو پاوے چھو تا پانا دے سوں تھا جے کی بے معاملہ ہیں پیٹرول ودھرن کھاں پوے ودیویں دے تا پو گھڑ جن دے نائن یہ واری اندر وقت تو بدائیں دو آنے پانا لوں تھا پروگرام میں ترتیب کے اگتے بدائیں دا بدائیں دا پانا شہی فیصل دے ورن دا سیں ویدہ سیں بلکہ اتے کچن میں مساک و مسالے میں کھوڑ ساریوں سچوں شہیوں پچھن دیوائیں مزیدار کھاتے پیتے جو شہیوں ہوندی ہیں لذیز ہوندی ہیں ذائقے دار ہوندی ہیں خوشبوت آرہ ہوندی ہیں چوتو نن میں مساک و مسالو پاؤن دوائیں مساک و مسالو ڈاڈو پہترین آئیں دبرس آئیں جو کوفتہ تیار کیا تھیں واہ واہ جو کوفتہ شوکی نائن یا کوفتہ ٹھائن جلائے سوچین دیوائیں ادیوان خاص طورت جو کی پاورچی کھانے میں اینہا وقت آئیں یا آسان کے دسی رہوائیں اوے کوفتہ ٹھائن جو سکھی وٹھن دیوائیں بز میں متفق میں علیو بری جو کوئی اسٹرابیری جو کوئی کسٹر ٹھائی ہوتا ہوتا ہوں ٹھائن دو بلگے سوپانا شیف فیصل دے بنیوں تھا انہیں جے پہنجے کیچن میں انہیں کھان پووری پانا واپس ہی دا سی پہنجے پروگرام میں پہنڈو سوٹ مساک و مسالو میں یہ شوکی ہیں تو ٹھائن اسلام علیکم ناظرین مہا ہے شیف فیصل تانڈی سوپیا کوکنگ شو امیدہ سب خیرے سا ہوں دا مزیدار ریسپی سیزن جے حساب سا تھا ہنڈی فرمایشوں جے حساب سا تھائنڈا چھوپیا ساگے طریقے سا تھانڈا ہے ان کوفتا تھائنوں پہ گریوی ساں گر تمام بہترین آئین نے جی ریسپی ڈس جو پوری ڈیٹیل میں چھاکڑا تھا کافی دفعہ موکے میسیجز ہنڈا ہے انتا کوفتا ٹھوٹی پہنڈا ہے ان کوفتا سخت تھی ہنڈا ہے انتا اجیواری ریسپی ضرور ڈس جو ٹھیکا مزیدار ریسپی ضرور ڈس جو ٹھیکا چھین possible خورة ایسی ملی تو انہیں مصاکو چکن پاڈر ایسی ملی تو انہیں مصاکو چکن پاڈر دمئے دم ایسی ملی تو انہیں ملی تو انہیں ملی تو انہیں ملی تو اس لکل گとか ریسی ملی تو انہیں ملے کو ماہر JAMV ہے اے اوپیا ادھے کلو تا ہنمیں ہک چاہے جو چمچو لون ضرور ویجی جو انسا گر ٹھیکا تاکہ بیلنس دن دو چاکن دن میں لون تا آئے لیکن چاوران جو حساب سا ہنم جو لون بیلنس دن دو تا یہ ٹھائے جو تمام بیترین کھاتا جے لہی آئے فلیور انسا گڑا ہے بز متفق بز متفق جو کسٹر پورڈر بز متفق جو کسٹر پورڈر ہی ترکیش برانڈ ہے ترکی جی پاکستان میں ٹائپ آئی تمام سلطھی پیکنگ میں دستیاب آئے ٹرے پاک کھیر یا ساڑھا ٹرے کپ کھیر میں تائن کے استعمال کرے سب ہوتا ٹھیکا ٹرے پاک کھیر یا ساڑھا ٹرے کپ کھیر میں ہے کسٹر پورڈر ہی جو پوٹیاں سا جو طریقے کا لکھے لہے کھنڈ ہن میں پیال آئے کریمی ہنیں فلیور ساگر بہترین کسٹرڈ آئے ہنے کے ٹائنڈ جو طریقے کا چھاہے کہ ہنے کے ٹھائنڈ جو طریقے کا چھاہے کہ ہنے کے ٹرے پاکستان میں ٹرے کپ کھیر کھانی ٹھیکا کڑیل ہوجہ تھا دو کڑیل اور میں سا جو ساشے بھی جن دو کھولے میکس کن دو چلے تے چاڑی میٹیم فلیم تے درمیانی باہی تے پچھائیں دو چار کھا پنج میڈ میں زبردست کریمی کسٹرڈ تیار دو ٹرے فلیور موجود ہے ہنے ہیتے آئیں جو ونیلا ہنسا کڑا ہے سٹاوبری ہنسا کڑا ہے چوکلیٹ فلیور چوکلیٹ فلیور جکوہ ہی بار داٹھو چوکسا کھائیں دائیں چوکلیٹ فلیور کیں بھی کمپنی میں کون آئے ہو صرف بز متفق میں ملے پیو جی بھلی کار بھلی کار آئیں یوں مساکو مسالہ میں ٹھیل جو کوئی ہے کوفتہ تان لٹھا پے آئیں باری جو کوئی اسٹرابیری کسٹر بتان رٹھو بز میں متفق میں لڑا زبردست ہویا یہ آئیٹمز باریوں نہ کھاں پوئی پانا پہ جے اسٹوڈیو میں موٹی آئے سنگی انہیں جے کرتاں روزانی جیجل اخبار پانا پڑھن دائیں ہوں مساکو مسالہ جی گالکھاں پوئی روزانی جیجل اخبار جی کائنا وقت مجھے ہتن میں آئے جیجل اخبار پڑھن سا علم مکل ودن دو آئے داہا پجا رنگین دائن مانو گالینہ جی سگب ودیک کرے ودن دو آئے جو پانا میں شعور ودائن دو آئے جو ایک بھی جماعت دل اول آئے جو جمعہ جو نہیں آئے سورہ ڈسنبر آئے بہزار باوی ہے یہ اخبار روزانی جیجل کراچی اہدراباد سکھر ماہ کئی وقت سے آیا تھیں دیا انہیں اخبار جیف ایڈیٹر ڈاکٹر عبدالکریم راج پر آئے انہیں اخبار جی قیمت ٹری ارپی آئے صفحہ انہیں اخبار جاٹھائیں انہیں اخبار جیجل جو سپر لیڈ خبر چپی آئے ہوا یہی چپی تاہیتا عوامہ کے ریڈیف پیٹرول ڈاہر پر سستو انہیں کھاں پوئے میونکیڈیو خبر ہوئے ہیں یہ تاں کیا ہوا پڑی بدہ ہیں تو انہوں کی اخبار چھاتی لگے ہاں سنیت ڈیزل جیگن میں ستر روپے گھڑتا ہی کہی ہوئی ہے انہیں کھاں سوائے چمن سرہتتی وری چکریوں افکان فورسز جا آبادیتی حملہ آئے کوئی لنوار چیو پندرہ زخمی لیڈ خبر لگلا ہے ولو وزیر چھوے تو سندو کے ٹرون جی کوشک اندر پانا تبایتی ویندہ عمران نیازی جی خواہش تے اسیمبلیوں نے چھوٹرن دیوں عمران خان چھوے تو تے ملکتے اصل ظلم جنرل باجوا چورن کے اناروں تھو جو سب کرپٹ اچھا ہو جرہا تھی پاک تھی رہے ہیں عمران خان مدے جیوے جو کلوڑا جونے جا خونی تقرار تم لوٹرنے اور تنے کے گولیوں لگیوں قتل ملیر جا آرے پامر یوسف آربانی گوٹر ڈائنل آئے چڑھائی کترائی گھر پٹ مزائمت دہ جنہ گرفتار عمران نیازی جمہوری نظامت حملے جو انتیاریوں پر کرے گھروہ وزیروں یو چونہ آئے شکار پرویج ہو چار چڑھن میں جھڑے جو نبیرو چار خون ثابت دھرنتے ہک کروڑ دنٹ شرجیل میں منچویت ہوتا ہے عمران خان احسان فراموش مانو آئے ان فریال ٹالپور کے سیاسی انتقام جو نشانوں بنائے ہو استیفہ منظور کرنے میں ودی کا تیر نکے ہو پی ٹی آئے جو سپیکر کے خط و ملاقات لائے وقت و طلب انہ خان سوائے اجو کی اخبار میں یو بلکھلا ہے تہلیم خانتے جو کمال آئیلی میں انٹر تھل کمرے کے سکولے درجو دائی با ماسترانیوں بمکرر ٹیو جی تصدیق بارن جی داخلہ خان بے خبر اجو کی اخبار میں ایو بلکھلا ہے تہ بادرہ میں سندھ جو نالیوارو سگڑ محمد مٹھلو جھتیالو لادانو کرے ہو آئین لادکانے تبیت جی ناسازی سب محمد مٹھل جھتیال جی ساہ جو سگو چٹری پیو آئین سانیہ آوند چونتھا تھا استاد بخاری سندھی سانگڑ سرائکے میں کمال جی شاعری کئی نجو امامی شاعر ہوئیو سانیہ آوندن جو یو چونہ یونیسٹی آف آرٹ ان کلچر جام شورے میں چوتھے نہیں استاد بخاری کچھو منقل کہہ ہوئے آجو کی اخبار شعبیس پہ جاتے نگاہ وجہوں تھا راتو رات مشہوری مانندر آئیشہ بھارتی گھینے سانگ کاسٹ میرا دل یہ پکارے گرل آئیشہ کے پاکستانی ٹی وی چینلز پہنجے شوز میں دعوتوں نہیں اشتیاری کمپنن سوشل میڈیا آئیشہ کان پہنجن شین جی مارلنگ کرائے وردی آئیشہ جی میرا دل یہ پکارے آجا انٹرنیٹ تے تمام گھنی وائرالٹی ہوئے ہیں انہ کھاں پہنچے تمام گھنوں کم ملن شروع تھی چکو ہے بھارتی انڈسٹری او نو دستور ہماں قریشی کم لیندڑ کے فاش کرے چھلیو مراکش جا مدا مایوس کے طرح جی اکھنچہ بندہ بھلی پہا فرانس ستا مراکشی ٹیم جی راندی کرن مدان جی اکھن میں گوڑا آچھی بیا سوائے اجو کے اخبار میں ایو بلکھلا ہے مراکش جا خوابہ چکنا چور دفاعی چیمپئن فرانس جی فائنل میں دبنگ انٹری ملنک کرکڑیو خبروں کے اخبار میں پڑی سکتا آسمان شیرازی صاحبہ جو اجو کالم آئے تمام شیفوران زمی وارنگ کے وائکو کنگور سے آئے حامد میر صاحبہ جو اجو کے دی انتے پشاور جو کو آرمی پبلک کے سکول جیوالے سائنکو اوٹھوٹھو کالم آئے سو ران ڈسمبر جو کو آئے ایسو اساں کے یاد لائرنگ دو آئے اوڈہ ڈسمبر آرمی پبلک سکول جیو شاید انکسو رکسلامی ذلفقار چانڈے جو کالم آئے آئے وچڑیو آئیں وچڑیو نائیں ویڈ سولنگی جو کالم آئے ملی میں ثقافتی میلو انہوالی سے کالم آئے غریب ملک جا امیر حکمان آئے آئیے میں پھر شرط ہے زندگی بچے انواریوں دواؤں انوارب عوام پریشان ایڈی ٹوڈرالیوں کی اخبار جو یہ لکھے لائے اخبار میں کھوڑا ساریوں خبروں ہوں دیئے ہیں جانواریوں روزانی جیجل اخبار پڑھنو چاہے ہو تھا اخبار ہی حاک رکھاں پہ وٹھی سگو تھا اسٹال دے ونی پڑھی سگو تھا انا پہ سہول سا پڑھنو چاہے ہو تھا www.dailyjigal.com ویب سائٹ آئے انہیں ویب سائٹ تے ونی کرے انٹرنیٹ ہو زمانو آئے تاں روزانی جیجل اخبار اچھائی صفحہ پڑھی سکو تھا ایتے وٹھن دا سی پانا شاٹ اکڑو کمیشنل بریک موٹین دا سی موزم امانہ سنگلون دا تاں بکر رہے جو پہنچو پروگرام سلام سندھ مجھے سندھ کے سلام سلام سندھ مجھے سندھ کے سلام سلام سندھ جی ایک بیرو بری تاں کے پہنچو پروگرام سلام سندھ میں بلی کار چاہوں تھا تاں جی بلی مہربانی تاں ایک کو اساں پروگرام کے سندھ آئے وہ ہانے اساں پہنچو پروگرام میں باقاعدہ انسی چکائیں موزم امانہ پوچھی چکائیں ایواننساں کچھ رہی اساں کنٹینیو رکھنا سندھ بلکے شروع کچھ رہی سبک ہاں پہنچو پرینہ جی کا مہمان سکتا تھا کہ ٹی ویس کا نظر ہی دی پانا پروفیسر ڈاکٹر شہزاد نسیمن جو نالو آئے وائکس چانسلر رائن بیگم نصرت بھٹو ومن یونیسٹی سکھر جا سو انہ کے بلی کار چاہوں تھا گڑو گڑو انہ کا پوچھنا سی یونیسٹی میں کیوں ایڈمیشن بٹھی سکیے تھے یا خاص طورتیں شوکرین جو جے کہیں ماحول جو کو آئے ہوتے کییں آئے یونیوریسٹی آئے ہی شوکرین جی تب وہے مانن میں خاص طورتیں پیرنٹس میں جو کو آئے سو وہاں کییں مانا دلچسپی آئے نہ ہیں انہیں یونیوریسٹی طرف لڑو آئے نہ ہیں انہیں والے سان کھانی گھنی کا چاری کا نازی ہیں سو شہداد بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرم میں تشیل آئے بہت شکریہ جو سٹھا کلام بھی بندے آئے ہی ڈاڈو سٹھو اسٹیلیسٹ سنگر آئے ہی ساں بھائی گیٹار بھی ڈاڈو زبررست وجہت ہو آئے تمام گنوں سٹھو ماحول جوڑن دو آسا سنگڈا ہے آسا جو زبررست ٹیلینٹ حریش کمار انہ کی اسی بھلکار جاؤں تھا کیا ہے ٹھیک ہے بھائی بڑی مربانی تاں سنگر پروگرم ہے اس تاں بادر لائی تاں ساتھ انہیں بھائی دو موسیقار بھائے سنگر جو ڈاڈو سٹھو فنکار بھائے انہ کی بھلکار چاہوں تھا ابتتامی تاں گے چاہیں دی چھریزے اسام پیتی دے تاں یہ تاں بھڑتے ہو ٹاٹتے ہو محمد علی صاحب جی وڈی مربان ہی وہ بس آئیں پروگرم میں آئے جو پروگرم میں علمی ہے تبی گفتگو بھی تین دی تھوڑی دیر کھاپو بھائی اکڑو شائر و اداکار و فنکار و صداکار بس مخاطب تین دو بلکہ پروگرم میں شامل تین دونوں نے صاحب پہ کھلا سی کر چری گنا سی پر پیریاں اسا ساں وائس جانتر صاحب کر جاہے موقع جو فائدہو بٹھوں انہیں یونیورسٹی جبارے میں تمام گھنیاں ساں جانا بٹھوں تاں یہاں یونیورسٹی جو سکھر میں آئے بین ازیر بلکہ بیگم نصرت بھٹو ومن یونیورسٹی تاں انہیں جو چھاکار ویمار آئے سلام مجھے اس کے حوالے سے بتائیے کا یونیوریسٹری کے حوالے سے کب سے یہ قیام عمل میں آئے دیکھیں 2020 میں ہم نے اسٹارٹ لیا تھا اس کو اور الحمدللہ تک تقریباً دو ڈھائی سال ہو گئے ہیں میں اسٹارٹ لیا ہے اس کو تقریباً اس وقت جو ہے وہ ایک ہزار سے زیادہ بچیاں ہیں جو ہمارے پاس پڑھ رہی ہیں چھے مختلف دپارٹمنٹس کے اندر اور اگرچہ یہ صرف سکھر میں جو ہے وہ لوکیٹڈ ہے لیکن صرف سکھر کی بچیاں جو ہے وہ نہیں پڑھ رہی ہیں بلکہ جو اس کے قربجوار کے جتنے شہر ہیں ان تمام شہروں سے بچیاں آ رہی ہیں جس کے اندر آپ شکارپور گھوٹکی لڑکانہ ہیدر آباد تک سے بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں حتیٰ کہ جو پنجاب ریجن ہیں جو پنجاب کے بورڈر ایڈیاز ہیں وہاں سے بھی بچیاں ہمارے پاس آ رہی ہیں بلکہ پنجاب سائٹ سے بھی بچیاں آ رہی ہوتی ہیں کچھ بچیاں حیدر آباد کراچی سے بھی آ رہی ہوتی ہیں اور سکھر اور اس کے جو جو قربجوار کے جو شہر ہیں ان تمام شہروں سے بچیاں آ ہی رہی ہوتی ہیں ایک زیادے سے زیادہ بچیاں ہمارے پاس ہیں الحمدللہ اینسٹری جو ہے وہ چل رہی ہے اور چھے سے زیادے زیادہ دپارٹمنٹس ہیں جن میں بچیاں پڑھتیں ہیں اور الحمدللہ یہ جو تعلیم کا سفر ہے یہ جاری ہے دپارٹمنٹس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتاتے ہیں چھے دپارٹمنٹس کون کون سے ہیں دپارٹمنٹ آف جو ہے وہ انفرمیشن سائنسز ہے جس کم کمپیوٹر سائنس بھی کہتے ہیں دپارٹمنٹ آف لینگویسٹکس ہے جس کے اندر انگلیش کے پروگرامز آ رہے ہوتے ہیں دپارٹمنٹ آف ہیومن ریہبلیٹیشن سائنسز ہے جس کے اندر ڈپیٹی آ رہا ہوتا ہے دپارٹمنٹ آف ایڈوکیشن ہے جس میں بی ایس ایڈوکیشن ہے دپارٹمنٹ آف منیجمنٹ سائنسز ہے جس کے اندر بی بی اے ہے دپارٹمنٹ آف نیچرل سائنسز ہے جس کے اندر میتھامیٹکس اور فیزکس جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے تو یہ چھے دپارٹمنٹس ہیں جو رن کر رہے ہیں اور اس کے اوپر دو فیکلٹیز ہماری آ جاتی ہیں فیکلٹی آف منیجمنٹ انفرمیشن سائنس ان ٹیکنالوجی اور فیکلٹی آف ایجوکیشن لنگوسترکس ان سائنسز تو اس طرح سے یونسٹری جو ہے وہ چل رہی ہے اچھا مجھے یہی بتائیں کہ کون سے دپارمنٹ میں زیادہ بچوں گا ویسے تو میں کہوں گا سارے ہی دپارمنٹ میں بچوں کا انٹریسٹ ہے لیکن جو ہیومن سائنسز کے ہمارے دپارمنٹ کے زیادہ بچیاں ہماری پری میڈیکل کی ہوتی ہیں اگرچہ صرف پری میڈیکل کی نہیں ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہیومن سائنسز کے دپارمنٹ میں جو ہے وہ ہمارے پاس انٹریسٹ زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنسز میں بہت انٹریسٹ ہے بچوں کا جو ہے وہ ہمارے پاس سیٹس کم پڑ جاتی ہیں منیجمنٹ سائنسز میں بہت انٹریسٹ ہے بچوں کا اس کے علاوہ بھی باقی پروگرام کے اندر بھی بہت انٹرسٹ ہے لیکن ان پروگرام میں یا ان ڈیپارٹمنٹ میں تو بچیوں کا بہت زیادہ ہمیں انٹرسٹ اللہ رہا ہوتے ہیں ایڈمیشنز کب ہوتی ہیں تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں یا طریقہ کار کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں دیکھیں ہمارے جو بی این بی کا جو پلیٹ فارم ہے یہ اوپن ہے سب کے لیے ویڈاوڈ اینی کارس کریڈ ریلیجن کسی بھی حوالے سے اور اوپن میریٹ سسٹم کے اوپر ہم ایڈمیشنز اس کو دے رہے ہوتے ہیں ہمارے ایڈمیشنز ابھی ہوئے ہیں ریسنٹلی اور اب ہمارے جو بیجیز ہیں نیو سیمیسٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے الحمدللہ ہمارے جو ایڈمیشنز سے وہ اگست سپتمبر اکتوبر میں چلے تھے اور اب جو ہے تاکریبن کو 20-25 ڈیز جو ہے وہ پہلے جو ہے ہم نے اپنا سیمیسٹر جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے اور اس دفعہ بھی ہمارے پاس آلموسٹ 400 پلس جو ہے وہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ آئی ہیں اور جو ہماری جو جو ٹوٹل کانٹنگ ہے وہ 1000 سے اوپر جو ہے وہ جا چکی ماشاء اللہ ملہب ایک بیج تو میرے خیال سے پاس آؤٹ بھی کر چکی ہوگی نہیں ابھی تقریباً دو اٹھائی سال ہوئے تو ابھی پاس آؤٹ تو نہیں ہوئی ہے پاس آؤٹ ہونے میں تقریباً ڈیڑھ سال کے قریب جو ہے بھی وہ واقی ہے لیکن جو ہے وہ جیسے سپیٹ سے ہم چلنا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند سالوں میں یہاں پہ بچیاں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے ہزار تو ہوئی چکی ہیں ہزاروں کی تعداد سے اثر ہوگی تو یہ کراچی میں ابھی آپ اسٹوڈیو مارے بیٹھے ہیں تو پوری جو ہے سندھ اس وقت جو ہے وہ دھیان میں ہے کہ بھائی یونیسٹی کے بارے میں علم اضافہ ہو رہا ہے تو مجھے بتائیں کہاں پر یہ واقع ہے یہ روڑی بائی پاس جو ہے وہاں پر واقع ہے دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں یہ بنیادی طور پر ایک جہاد ہے اور جو خواتین کی جو تعلیم ہے نا یہ ایک بسیکلی ملٹیپلائر ایفیکٹ ہے میری آپ کی تعلیم جو ہے وہ شاید ملٹیپلائر ایفیکٹ نہیں ہوتی ہے لیکن جب یہ خاتون کو آپ تعلیم دے رہے ہوتے تو ایک ملٹیپلائر ایفیکٹ آتا ہے کس طرح سے آتا ہے وہ ایک موٹیویشن فیکٹر ہوتی ہے اپنے لیے بھی ہوتی ہے اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کے لیے بھی ہوتی ہے جہاں وہ شادی ہو کے جاتی ہے اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کے بچوں کے لیے ہوتی ہے جس جگہ وہ رہ رہی ہوتی ہیں وہاں محلے میں بچوں کے لیے ہوتی ہیں جس جس کمیونٹی سے وہ بلونگ کر رہی ہوتی ہیں جس برادری سے وہ بلونگ کر رہی ہوتی ہیں ان کے بچوں کے لیے وہ ایک موٹیویشن فیکٹر ہوتی ہے تو وہ صرف اکیلے نہیں پڑھ رہی ہوتی ہے وہ جب بچی پڑھتی ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ چند سالوں کے بعد سیکڑوں بچیاں یا سیکڑوں بچے بچیاں دونوں وہ صرف اس کی وجہ سے پڑھ رہی ہوتے ہیں شاید میرے آپ کی تعلیم سے وہ ایفیکٹ نہیں پڑھے گا ملٹیپلائر ایفیکٹ جو شاید بچیوں کی تعلیم سے پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں ایک مطلب وہ خاتون پڑھی یا ماں پڑھی تو پورا خانہ نہیں پڑھ گیا اور جس طرح سے ہمارا تعلیم نظام ہے یا جو ہمارے تناسب ہے شرعہ خانگی کا وہ آپ دیکھیں گے جس پر بچیاں پڑھنا شروع کر دیں گی تو آنے والے وقتوں میں وہ بہت زیادہ بہت تیزی کے ساتھ انکریز کرے گا صرف اس لیے کہ بچیاں پڑھنی ہیں جب وہ بچیاں پڑھنی ہیں تو وہ ملٹیپلائر ایفیکٹ جو ہے وہ پرولانگ کر رہا ہے ہر جگہ پر جا صحیح سے اور میں اگر غلط نہیں ہوں تو میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ لڑکوں سے زیادہ انٹریسٹ لڑکیوں کو پڑھائی میں زیادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت ٹیلنٹیڈ ہیں لڑکوں سے زیادہ ہیں ٹیلنٹیڈ ہیں فوکسڈ ہیں کرنا چاہتی ہیں مہنت کرتی ہیں ان کو مواقع اس طریقے سے شاید پہلے نہیں مل لیں اب الحمدللہ مل لائے ہیں تو جو فوکس ان کا ہے وہ فوکس جو ہے وہ آپ کو لڑکوں میں اتنا زیادہ نہیں دیکھتا میں یہ کہوں گا کہ میں نے جب بچیوں کو دیکھا ہے تو بہت ٹیلنٹیڈ ہیں اور بہت موٹیویٹڈ ہیں نہ صرف ٹیلنٹیڈ ہیں بلکہ موٹیویٹڈ ہیں ان کو صرف ایک رستہ دکھانی کی ضرورت ہے تو وہ دکھایا جب جائے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت بہت چینج نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ چند سالوں کے اندر ماشاءاللہ اساتذہ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں اورال کیا نظام طریقے کار کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو اساتذہ ہمارے ہیں وہ بھی بہت موٹیویٹڈ ہیں اور چونکہ بچیوں کی تعلیم ہے تو میں نے کہا میں ایک جہاد ہے تو وہ بھی ہمارے پاس جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ بھی اس کو ایک جہاد سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی مجھے بہت موٹیویٹڈ نظر آتے ہیں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت موٹیویٹڈ نظر آتے ہیں بہت کمپیٹنڈ ہیں بہت بہت موٹیویٹڈ ہیں کالیفائیڈ ہیں جو ہے وہ نیشنل نیویسٹری سے انٹر نیشنل نیویسٹری سے جو ہے وہ فارغت تحصیل ہیں آتے ہیں اور وہ صرف یہ نہیں سوچ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پڑھانا ہے وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری بچیاں ہیں ہم نے ان کو آگے لے کے جانا ہے وہ ان کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور میں نے جیسے کہا بچیوں خود بھی بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہیں اور ان کی موٹیویشن جو ہے بچیوں کی جو موٹیویشن ہیں وہ ہمارے سازہ کو آٹومیٹیکل ہی موٹیویٹ کر دیتی ہیں سکر کی بات جب ہوتی ہے تو میرے خیال سے کہ گردو نواب میں ویسے بھی اس طرح کی یونیورسٹری کی ضرورت اشد تھی دیکھیں ویسے ہی بیگم نوست بھٹو وومن یونیورسٹری سندھ کی پہلی پبلک سیکٹر وومن یونیورسٹری ہے وومن یونیورسٹری اس کا پبلک سیکٹر میں کونسپ اس سے پہلے نہیں آیا اور صرف سکھر نہیں ہے جیسے میں نے کہا سکھر کے قریب خیرپور موجود ہے لڑکانہ بھی قریب ہی ہے آپ شکارپور ہے گھوٹکی ہے اور قربجوار میں کئی شہر موجود ہیں تو یہ جو سارا جو بچے ہیں وہ سارے کے سارے ہماری طرف ہی آ رہے ہوتے ہیں اور یہ ہے بھی بلکل بائی پاس پہ مین ہائیوے پہ روڑی پہ تو یہاں پر جو آپ پہنچنا ہے جو کمیونکیشن ہے وہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے تو یہ صرف سکھر کو فائدہ نہیں دے رہی ہے میں نے کہا جیسے پورے سندھ کو بلکہ میں نے آپ سے جیسے پہلے گزارش کری کہ پنجاب سائٹ سے بھی کچھ بچی آ رہی ہوتی ہیں ان کو بھی فائدہ دے رہی ہے تو الحمدللہ کار خیر ہے ہم کوشش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں ریزلٹ ابھی سے بہت اچھا نظر آ رہے ہیں آپ نے بتایا کہ پنجاب سے بھی آ رہی ہیں بہت سارے دوسرے شہر بھی ہیں وہاں سے بھی آ رہے ہیں تو کوئی نظام ہے ہسٹل وغیرہ کا رہائش کا کیا ہوگا ہے حسٹل کا نظام ہے اور جن علاقوں میں یا جن شہروں میں ہماری پوائنٹس نہیں چلتی ہیں ہم ان بچوں کو ہسٹل فیسلیٹیز بھی دیتے ہیں جہاں پوائنٹ چل نہیں ہوتی ہیں وہاں ہاں کے بچوں کو ہسٹل فیسلیٹیز عموماً جو ہے وہ نہیں دیتے ہیں کیونکہ ارے پہلا حق ان کا ہے کہ جہاں پہ پوائنٹس نہیں چلنی ہیں جو شہر جو ہے وہ ہم سے بھی پوائنٹس کے طور پر کنیکٹیڈ نہیں ہے تو ہسٹل فیسلیٹیز موجود ہیں بچوں کے لیے ان کے رہنے کا انتظام ہے کھانے پینے کا انتظام ہے ساری چیزیں موجود ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ یونسٹری جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایسی جگہ پہ موجود ہے کہ بہت سے جو شہر قریب ہیں جہاں آدھے گھنٹے کا ڈسٹنس ہے 45 منٹس کا ڈسٹنس ہے ہم کراچی میں ہوتے ہیں تو ہمیں تو یہاں ایک گھنٹے کا ڈسٹنس کچھ لگتا ہی نہیں ہے کیونکہ ایک شہر کے کونے سے دوسرے شہر کے کونے پہ جانا ہوتا ہے ان شہروں پہ ہم نے ہوسٹل کا جو ہے وہاں پہ ہم نے پوائنٹس دیمی ہے اور باقی جو شہر تھوڑے سے دور آ جاتے ہیں ان بچیوں کو ہم نے ہوسٹل دیمی ہے اسے پوائنٹس کہاں تک جا دیں گھوٹ کی تک جا دیں نہیں گھوٹ کی نہیں جا رہی ہیں پوائنٹس ابھی ہماری جو ہے وہ خیرپور جا رہی ہیں اور بھی جو قریب قریب کے شہر ہیں کور کرنے کو ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ اسٹریٹیجکلی بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں تک پوائنٹ چلانا جو ہے وہ مناسب ہے اور کہاں ایسا نہ ہو کہ وہ پوائنٹ چلانا ہے تو سیکرورٹی فیکٹرز بھی ہمیں آ جائیں تو اس کو بہت سو سمجھ کے چلانا پڑتا ہے کہ کچھ شہریں جو قریب ہیں شہر قریب ہیں وہاں تک ہم پوائنٹس چلائیں گے اور جو قریب نہیں ہیں وہاں ہمارے پاس آلیٹی ہوسٹل فیسلٹیز موجود ہیں جب ہوسٹل فیسلٹی ہے تو پھر میس کی فیسلٹی بھی ہوگی بلکل میس کی فیسلٹیز موجود ہیں وہاں پر اس کے علاوہ جو لانڈری وغیرہ ہے اس کی فیسلٹیز موجود ہیں اور جو جو ہم کوشش کرتے ہیں جو جو میکسیمم فیسلٹیز ہم پروائیڈ کر سکے انٹرنیٹ ہو گیا باقی سالے جو بھی فیسلٹیز ہو گئیں وہ ہم پروائیڈ کر سکے اس کے علاوہ بچیوں کو مارکٹ لے جانا ہے اس کے لئے یونسٹی پوائنٹ سیکیورٹی سسٹم اس کا ایک پورا ہے کہ ان کے ساتھ کون جائے گا کون لے کر آئے گا جو آپ کی حسلٹیز کی بچی ہیں تو اس کا ہم پورا کوشش کر رہے ہیں بہت ایک چھئی یونسٹی ہے بھائی بہت سارا جو ہے نا وہ اچھا کام ہو رہا ہے یہاں پر ایک اچھا سونگ سنما لیتے ہیں آپ کو اس کے بعد کنٹیو رکھتے ہیں سانی اچھا تھا بتائے وہ تو مجھا دل بر رشک مازلاؤ سوفی کلام دابدائیں واہ واہ کرو دیں واہ واہ سارا جہاں اس کا جو مسکرانہ سکھ لے سارا جہاں ہے اس کا جو مسکرانہ سکھ لے روشنی ہے ان کی جو شامہ جلانہ سکھ لے روشنی ہے ان کی جو شامہ جلانہ سکھ لے ہر گلی میں مسجد ہے ہر گلی میں گر جاہے ہر گلی میں مندر ہے پر خدا اس کا ہے جو سر جھکا موسیقی موسیقی کوئی رحمان جے پاسے کوئی بھگوان جے پاسے مجھو سج دو نیکیا جے کوئی نسان جے پاسے کوئی رحمان جے پاسے کوئی بھگوان جے پاسے کوئی رحمان جے پاسے کوئی بھگوان جے پاسے موسیقی 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 مجھو سجدوں نے کیا جے کوئی نسان جے پاسے گوہ رحمان جے پاسے گوہ بھگوان جے پاسے گوہ رحمان جے پاسے گوہ بھگوان جے پاسے گوہ رحمان جے پاسے گوہ بھگوان جے پاسے مجھو سجدوں نے یہ کیا جے کوئی نسان جے پاسے سو حافظ نظامانی صاحبہ جو تمام گھروں جگ میں شعور کلام لیڈے نے اس ٹیالے میں پانا مدوسی اتی وٹھنا سی کو شارٹ کمشور بے ایک موٹی تا سلام سندھ میں ایک برو وری تاں کے بھلیکار چاہوں تھا تاں جی وری مربانی تاں سندھ جوڑ اللہ ہے تاں سندھ پروگرام میں ٹیلی فون بھی کرے سکو تھا روز جیاں تاں کے اجب بھی شامل کرنی کوشش کناسی جو میں جو بابر قتلیاں ہیں بھلا روڈیاں ہیں سٹھوڈیاں ہیں نیک مقصد اکھنی تاں مقصد اکرام نکتا لہن دو جاکہ انہیں گھر بیٹھا ہے وہ تو کوئی اللہ پاک تاں کے جو کو سوچے رہا ہے انہیں سوچن میں تاں کے کامیابی نصیب فرمائے بیگم نصرد بھٹو وومن یونیسٹی سکھر جوالے سے تمام گھنی جان ورتی سی ہیں وٹھندا سی ہیں جہاں بے یا یونیسٹی سکھر میں واقعے آئے آئے سٹھی گالی آئے تاں انہیں یونیسٹی ماں خیر پوچا جے کی مانو آئے ہیں وہ فائدو بٹھی سکن تھا بلکہ بٹھی رہے ہیں انہیں گھر پوچا جو شاگردیانیوں بہت پڑی رہے ہیں شکار پرو جو شاگردیانیوں بہ اچھی کریں انہیں یونیسٹی میں پڑی سکن تھے گھوٹ کی یا جکی بے بھرپاس سوارا جکی بشہ رہے ہیں الیک آئے ہیں وہ انہیں یونیسٹی میں تمام گھنوں لاب مانن تھا مانے رہے ہوئے ہیں سٹھی گالا ساں کے انہیں یونیورسٹی ریا بھی لگی وائی سلسل صاحب سسانگر ڈمیمان بیٹھ ہوا ہے انہاں وقت وہ بدائے پر رہوا ہے تو انہیں یونیورسٹی میں اوبرال سمبوری سہولتوں موجود ہوتا ہے ملکہ پوائنٹس بھی آئیں جے تاں کھے تاں شاگردانی کھے تاں جے بارنکھے بلکہ تاں جے گھرنکھاں پک کرے وڈی ڈواپ کرے یہ تمام بڑی سہولت آئے یونیورسٹی طرف ہوں جہاں مانے والدین جی لائے آسانی پیدا کرے تھی تاں ایک اوڑا زہنے میں جو کھاکو ہون تو آئے تاں الائکی ہیں میندہ آئی سکول یا کالیج یا یونیورسٹی الائکی ہیں موٹی ہیں دا آنے الائکی ہیں موٹی ہیں چڑھنے میندہ جو جو سرسلو آئے وہ ختم مانے ٹینشن ختم تھی یہ یہ تمام بڑی سہولت ہے انہیں خاصے بھائی بھی اوکیڈی سہولت ہے انہیں بھی اوچھا چھا ہے انہیں والے سانیا کچھری سانی جاری آئی کنٹینی روکندازی ہیں سان وائسٹران صلی اللہ صاحب اسسان گدہ ہے وائسٹران صلی اللہ صاحب شہزاد نازم آئے ناصم صاحب اسسان گدہ ہے انہیں سان کچھری کنٹینی روکھوں تھا اچھا مجھے سر یہ بتائیں کہ اوورال یونیورسٹی تو بہت ساری ہیں تو نصرد بٹو یونیورسٹی دوسری یونیورسٹیوں سے کس طرح سے منفرد اور مختلف ہے اس میں ایسا کیا ہے دیکھیں جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کری ایک تو یہ کہ یہ ایک وومن یونیورسٹی ہے بنیادی طور پر یہ پہلی پیبلک سرٹر وومن یونیورسٹی ہے سن کے اندر سن میں پرائیوٹ سرٹر میں وومن یونیورسٹی ضرور تھی لیکن پبلک سرٹر میں یہ پہلی وومن یونیورسٹی ہے اور چونکہ قواتین کی بچوں کے تعلیم کے حوالے سے والدین بہت زیادہ کونشویس ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے یہ بہت زیادہ بینیفیشل رہی ہے کہ ہم نے جب ایڈمیشن کال گئے تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اتنے ایڈمیشن ایک نئی یونیورسٹی خیر اب تو اس کو دو ڈھائی سال گزر چکے ہیں ایڈمیشن ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے یعنی ہمارے پاس سیٹس جو ہیں وہ فل ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس اسٹرونٹس بچ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے میریٹ سسٹم جو ہے اس پر رکھا ہوا ہے بہت زیادہ سٹرکلی میریٹ سسٹم کے اوپر ہم اس پر چل رہے ہوتے ہیں بلکل تو جو ہے جو والدین کا اور جو بچیوں کا جو ریسپونس آیا ہے تو اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ کتنی اشد ضرورت تھی وومن یونیورسٹی کی سن کے اندر اور میں تو یہاں گورمنٹ کو یہ بھی کہوں گا کہ اسی طرح کی وومن یونیورسٹی اس تین چار سن کے مختلف شہروں کے اندر اگر بن جائے تو یہ ایک بہت بڑا کار خیر ہوگا ہمارے تعلیمی نظام کے لیے اور چونکہ والدین کانشیس ہوتے ہیں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے تو ان کو ایک بہتر فیسلیٹی مل گئی وومن یونیورسٹی کی صورت کے اندر کے صرف بچی آئی ہیں وہی پڑھ رہی ہوتی ہیں اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں میکسیمم جو جو فیسلیٹیز ہم پروائیڈ کر سکیں اپنے ریسورس کے اندر رہتے ہوئے ظاہر ہے انسان ویسے تو فیسلیٹیز یہ کیسی چیزیں جو کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی ہیں کبھی بھی کسی شخص کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہو سکتی ہے چاہے میں ہوں آپ ہوں یا کوئی بھی ہو لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے جس حد تک ممکن ہو سکے اس حد تک جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کریں تو اس طرح کہ اگر کچھ یونسٹیز اور بننا شروع ہو جائیں تو انشاءاللہ طرح آپ دیکھیں گے کہ ایک بقت ہی جو ہے وہ میسیف چینج آئے گا پورے معاشرے کے اندر اور وہ آپ کو چند سالوں میں دیکھنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ طرح میریٹ کی جسے آپ نے بات کی تو وہ تھوڑا سا مجھے ایک کریٹریا بتا دیں کس طرح سے دیکھیں ہم ایڈمیشنز ہوتی ہیں ایڈمیشنز جب ہمارے کارڈ ہوتے ہیں نہیں ہمارا جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی سسٹم سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے ہم انیوستری جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ٹیسٹ لیتی ہے ہوتے ہیں پھر ٹیسٹ کے مارکس ہوتے ہیں انٹر میریٹ کے مارکس ہوتے ہیں میٹکولیشن کے مارکس ہوتے ہیں انٹرویو کے مارکس ہوتے ہیں یہ سارے مارکس ملنے کے بعد بچے کا میریٹ جو ہے وہ ہوتا ہے پھر جو میریٹ کیلکولیٹ ہوتا ہے اس کی اوپر ہم ایڈمیشنز دے رہے ہوتے ہوتے ہیں فرس سے لیکے لاش زکم مارکس میں م smashing ایک ہوسٹ جو سی پرسن ہم نےiegٹ آف بھی رکھا ہوا ہے کہ 50 پرسن مارکس سے نیچے جو ہے ہے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جو جو آئے ہم سب کو ایڈمیشن دینے پھر بعد میں ہمارے لیے ایک پرابلم ہو تو میریٹ کے اوپر پورا اس سسٹم بیس کر رہا ہوتا ہے جس بچے کی ٹاپ پوزیشن ہوتی ہے اس کو پہلے سیٹ آفر کی جاتی ہے اس کے بعد پھر اس کے بعد اس طرح سے کرتے کرتے پھر ڈیپارٹمنٹس کی سیٹس فل ہوتی جاتی ہیں وہ ڈیپارٹمنٹس جو ہے وہ باہر ہوتے جاتے ہیں اس طریقے سے یہ پورا سسٹم جو ہے وہ چلا ہوتا ہے اس کے نام ٹیسٹ میکٹرکولیشن انٹریمیڈیٹ انٹرویوی سب کے جو ہے وہ مرکس ہو رہے ہوتے ہیں ٹیسٹ تھرڈ پارٹی لیتی ہے ہم نہیں لیتے اسی لیے ہم تھرڈ پارٹی کو دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ جو نظام ہے وہ پورا جو ہے وہ فیر ہے سائیسی اچھا کوئی سیلف ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہو تو وہ کوئی سیلف فائننس کی سیٹس ہوتی ہیں سیلف فائننس کی سیٹس کی اندر بھی صرف ٹیسٹ دینا نہیں ہے ٹیسٹ کلیر بھی کرنا ہے اگر آپ ٹیسٹ کلیر کرتے ہیں اور اگر آپ کا میریٹ میں نام نہیں آرہا تو آپ سیلف میں آرہا ہوتا ہے تو آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے اگر آپ ٹیسٹ کلیر بتایا کہ وہ میریٹ پہ گئے کوئی پرچی سسٹم نہیں ہے کوئی کوئی سسٹم نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور ایسا مسئلے آتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ایک دفعہ مسئلے آئیں گے دو دفعہ آئیں گے پھر سب کو پتا ہو جاتا ہے کہ جو ہے بھائی انہوں نے جو ہے وہ چلہ سی دیں گے ہماری باتیں جو ہے وہ اس طرح سے ہو جاتی ہیں جب چیز پھیلی جاتی ہیں کہ بھائی اس کا جو ہے بچہ وہ ایڈ میٹ ایڈ میٹ ہو گیا تو دوسرے کا بھی ہو جائے گا جی بلکل بلکل تو جب اگر آپ ایک دفعہ وہ ایک دفعہ کا مسئلہ ہوتا ہے ایک دفعہ اگر آپ نے یہ کڑوا گھوٹ پی لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو کوئی تنگ نہیں کرتا کوئی کچھ نہیں کہتا پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی چیزیں جو ہے وہ سیدھی چلنی ہے تو سیدھی چلیں گی صحیح صحیح بہت اچھا بہت ہی اچھی بات ہے اور ایڈمیشن بڑھانے کے لیے کبھی سوچا آئے گی بھائی سر ایڈمیشن بڑھانے اب نے ابھی ایک ون تھاؤزن بتایا میرے خال سے تو اس سے زیادہ نہیں بچیا انشاءاللہ تالہ آئیں گی ضرور آئیں گی کلاسز کی کمی تو نہیں نہیں کلاسز کی کمی نہیں ہے الحمدللہ ہم اپنے جو نیو کیمپس یعنی ہمارے جو ایکچول کیمپس ہیں اس کے اندر آگئے ہیں وہاں اگر تھوڑا بہت کچھ چیزیں دیکھیں جو پروجیکٹ کا کام ہوتا ہے یا انفرسٹرکچر کا کام ہے وہ تو چلتا ہی رہتا ہے ابھی ایک بلوگ بنے گا پھر دوسرا بنے گا پھر تیسرا بنے گا چوتا بنے گا لیکن ہمیں ریسورسز بھی دیکھنے ہوتے ہیں ہمارے پاس کس ایریا کے کالیفائیڈ ٹیچرز موجود ہیں کس سبجک ایکسپورٹیز کے کالیفائیڈ ٹیچرز موجود ہیں ہم نے وہی پروگرام اسٹارٹ کرنا ہے کتنے ٹیچرز ہیں ہم کتنے بچوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں صرف یہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس کسی ایک پروگرام کے اگر پانس سو درخواستیں آگئے ہیں تو میں پانس سو کے پانس سو درخواستوں کو اکوموڈیٹ کر دوں یہ دیکھنا ہوتا ہے میرے پاس کتنی فیکلٹی موجود ہے اتنی فیکلٹی کتنی بچوں کو کور کر سکتی ہے صرف بہت اشیبات ہے تو جتنی بچوں کو کور کر سکتے ہیں ہم نے اتنے ہی ایڈمیشنز دینے ہیں ہم جن کو کور نہیں کر سکتے ہیں صرف میریٹ پہ بچوں کو لانا ہی ضروری نہیں ہے ان بچوں کو پولش کر کے چار سال کے بعد باہر نکالنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے آپ نے بچے لے لیے آپ نے ہزاروں کی تعداد میں بچے لے لیے اور آپ ان پہ ورک نہیں کر سکے پروپرلی اور اس کے بعد جب بچہ باہر نکلے گا تو وہ بھی آپ کی برینڈ ایمیج کچھ ہونا وہ خراب کرے گا تو ایک دفعہ اگر آپ نے بچے کم بھی اگر لیے اور اگر آپ نے ان کو پولش کر کے صحیح سے مارکٹ میں نکالا تو وہ آپ کی برینڈنگ خود بخود کرے گا پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بچہ خود ایٹسیلف آپ کا چلتا پھرتا برینڈ ہوگا تو ایک دفعہ اگر آپ نے اپنی بیسات کے حساب سے اپنی ایکسپرٹیز کے حساب سے اپنی فیسیلیٹیز کے حساب سے ایڈمیشنس لینے پھر ایڈمیشنس لینے کے بعد ان کو پولش کرنا ہے پولش کر کے چار سال چار سال بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے بچے کو پولش کرنے کے لیے چار سال کے بعد آپ نے اس کو مارکٹ میں نکالنا ہے پھر آٹومیٹیکلی جو ہے وہ فیسیلیٹیز 인کریز ہوتی چلی جائیں گی آٹومیٹیکلی جو ہے وہ جو بچوں کی تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جائیں مارکٹ میں نکالنے کے بعد آپ کو خود کی مارکٹنگ ہو رہی ہے آپ کرتا برینڈ ہے بچہ جو ہے وہ چلتا برینڈ ہوتا ہے جب تک وہ یونیورسٹی میں ہوتا ہے تب تک بھی اور یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد اس کی جتنی زندگی ہے تا عمر جو ہے وہ بچہ آپ کا چلتا پھڑتا برینڈ ہے جن اداروں میں وہ جائے گا کام کرے گا جہاں جہاں وہ سکسس حاصل کرے گا میرے ساتھ شاید اس یونیورسٹی کا نام ساری زندگی نہ جڑا رہے بچے کے ساتھ ساری زندگی اس یونیورسٹی کا نام جڑا رہے گا میں جہاں سے پاس آؤٹ ہوں آپ جہاں سے پاس آؤٹ ہیں اب ہمارے ساتھ اس یونیورسٹی کا اس ادارے کا نام جڑ گیا اب وہ ہماری عمر جو ہے وہ ادارے کا نام چلتا ہے تو وہ چلتا پھر ساتھ برینڈ ہے بچے کہیں پر بھی بیٹھیں گے کوئی کچھ پوچھے گا نہیں آگا تو نیک نامی یا بد نامی اسی کالیج کی یونیورسٹی کے بھئی کہاں سے پڑھیں آپ ایکزیکلی تو یہی چیز ہوتی ہے تو میں نے جیسے کہا کہ شاید میرے ساتھ نہیں اتنا جوڑا ہوگا جتنا اس بچے کے ساتھ جوڑا ہوگا وہ ساری زندگی اسی یونیورسٹی کا ایلو مناہی کہلائے گا تو اسی لیے زیادہ محنت ہوتی ہے کہ برینڈنگ جو ہے بچہ جب وہ باہر نکلے مارکٹ میں نکلے چار سال بعد تو وہ جو برینڈنگ ہے ہماری وہ برینڈ امیج خود بہتر ہوتا چلتا ہے صحیح بات ہے بہت ساری اسی یونیورسٹیز ہاں ہیں جن کے سیٹیویٹ کسی کام کے بھی نہیں ہے کئی پر بھی آپ شو کرتے ہیں کہ اسی یونیورسٹیز ہیں چلیں بھائی چھوڑنیں پتا ہے ایسا ہوتا ہے بھائی آپ جو ہے نا پورا عظم لے کے آئیں ہم ساری زندگی انٹرویو لیتے رہیں تو بعض وقت صرف سی وی پر کسی دارے کا نام لکھا ہوتا ہے تو خود بہ خود پرسپشن ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اس کو کچھ آتا ہوگا اگرچہ بچے نے نہ کچھ بولا ہے نہ میں نے کچھ اس سے سوال کیا ہے لیکن خود ایک پرسپشن یہ ایک نیچرل ہے بن جاتی ہے کہ اس کو آتا ہوگا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہوگا وہ صرف اس بچے کا یہ دیکھتے ہیں کہ اس بچے کا کس دارے سے اس نے پڑھا ہے کہاں سے اس کی ڈگری ہے کتنا بھی ڈل ہوگا پھر بھی آتا ہوگا یہ ایک نیچرل ایمیج آپ کے ذہن میں بن جاتی ہے انٹرویو کے بار ہم سارے زندگی انٹرویو لیتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے نیچرل ایسیوں سے پڑھا ایک نیم ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ آتا ہوگا اور اگر بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں وہ سمجھتا کہ نہیں اس کو کچھ نہیں آتا ہوگا اگرچہ اب اس بچے کے ایکسپرٹیز آپ کو پتا نہیں چلی ہے یونیسٹی کا نام دیکھیں سوچھیں کہ شاید کچھ بھی نہیں آتا ہوگا اگزیکلی تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سوال بھی نہیں کیا اور خود بخود کچھ مارکس جو ہے وہ سمجھ لیں کہ آپ کے ذہن میں اس بچے کے بن گئے پوزیٹیو میں یا نیگیٹیو میں جس جو ہے اس بچے کی سی وی کی وجہ سے تو یہ ایسا ہوتا ہے تو اس کو جب تک اس پہ ورکنگ نہیں ہوگی اس پہ محنت نہیں ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے معاملہ نہیں جا سکتا اس پہ آپ محنت کرتے رہے خود بخود آٹومیٹیکلی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ایک افیکٹ ہے وہ خود بخود پڑھتا رہے گا بہت ہی اچھا جی بہت ہی اچھا ہم نے آپ کے بارے میں بلکہ آپ کی جو یونیسٹی ہے بہت ساری اچھی جانکاری آپ نے دی اور ماتر جو کوئی ایسا سجیس تو کہنا تھا کہ جیکی بھی خیرپور سکھر لڑکانے شکار پر گھوٹکی تاہی جیکی بھی رہو تھا یا جیکی بھی ساری سکیت ہو جن کے جتے پوچھا ہے تو یہ انہیں یونیسٹی ہوں پہنی شاگردیانیوں بلکہ پہنچہ باہر ضرور پڑھا ہے تمام گھنی لاپایا توی یونیسٹی آئے کارا ہے توی یونیسٹی آئے ایک اچھا تا سونگ سن لے تینے بلکہ ساہی بہ بہا کا جو زہیں ساہی 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 بہا کا جو زہیں تو کھر سدر تو میں فناتی بنو وقت توجہ رئیے بے بہا تی بنو ات دن جا چھو بن سون جا تی بنو ات دن جا چھو بن سون جا تی بنو تو حج پی رم تس جڑا گزا جتی ہیں اے اے آے آہ 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 تو ہنجھے پیران تیسچ داکھا سا جیتیاں تو ہنجھے پیران تیسچ داکھا سا جیتیاں پان لے پان کا پرودا تی بن پان لے پان کا پرودا تی بن واکتوں چے دیئے واکتوں چے دیئے دے بہا تی بنوں ہاتھ تی جا چھو بن سون جا تی بنوں ہاتھ تی جا چھو بن سون جا تی بنوں ٹا لے واہزے واہا خواب هاتھ تون جہا چциюانےスون جاتی پہم اے واکتوں جے دیئے پہ بہاں خدی اเตید و حیاتف تا دی سونجا بہاض اس شایر ہے تا دی سوٹھی کمپوریشان ہے تا دیجو تنے aproru dB شکریہ 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 پی ٹی وی تے پانا آیا پی ٹی وی تے ناٹک رنگمے میں کھوڑا سارو زبردست پرفارم کرے چکا انہوں نے کھاں پوئے جے کی پانا ویٹے سندگی چینل آیا سندگی چینل آیا سندگی چینل انہوں نے تمام کنا سٹھا پراجیکٹ سٹھا ڈراما سٹھا کم سٹھو شایوں ڈے ہی بیائن پانا کے بلکہ انہا تائیں انہوں نے جو کم آیا سٹیج وارو وہ رکیوں نائیں تمام گوڑوں سٹھو کم کن پیا اداکار بہن سداکار بہن عدیب بہن شایر بہن ہانے ہانے سٹوڈیو میں پوتا تو خبر پید گائندہ پیلے سٹھو آئیں سو مزاہیاں مانوں پیا ہے سنجیدہ مانوں پیا ہے سبہی گوڑا ہکڑے ہی مانوں میں قد آئیں سو سٹھی گال بری آئے تو سندگی گریجویٹ ایسوسیشن جے کا پانا بدوندائیں انہوں جے کی پانا ساگاہ پچاندائیں تا انہوں جا مرکزی سنٹرل کمیٹی جا پانا میمبر بہن سو جو کے پروگرام میں کھوڑ ساری کچھ ریکن دا سیں پی ٹی وی کھانوٹی ٹرامن کھانوٹی اسٹیج کھانوٹی ادب کھانوٹی پانا اداکاری جتا ہی سمورا پاسا یہ مانا یہ کھڑی چاہوں تا اتھلین دا سیں پانا پاسا ورائیں دا سیں پیا مکتل فورن جا جا جے کی رکھا ہے انہوں نے پانا گہری روشنی میٹن دا سیں لوگ ادب جے والے ساں پانا تمام گھنی جانا رکھن تھا لوگ ادب جے جے نگال نکرے تھی تا پورے ساں کے ڈاکٹر کمال جاملو صاحبی آد اچھی بنے تو جہاں لوگ ادب جے لائے تمام گھنوں کم کرے انہوں نے جا کھوڑ سارا چالی پنجاہ کتاب انہوں نے جا کی شائعات ہے لائیں جے کی عجبے نوجوانان جی علمی ادبی جے کا ایسا اوسر کن پیا نوجوانان کے تمام گھنی تعلیم جن پیا جانا جن پیا پانا جے ادب ساں پانا جے لوگ ادب ساں خاص طورتے پانا جے کو بولیہ کھاں تھوڑا پاسی رہتی جائیں انہوں کے پانا بری کییں ویجو کرے سکوں تھا پانا کے بولیہ ساں کییں گھنٹے سکوں تھا یہ سمورا کتاب راڑے کم جائیں سو کمال جاملو صاحبی جی پر یاد کندہ سیں انہوں کے ساری ناسیں انہوں جو کم تھیلائے انہوں کے پانا گہری نظر پر جندہ سیں ہیں اسے سانگڑو انہوں کے پانا سٹھو مانائے تو میمانہ ہے وزیر فرہات سولنگی صاحب اونکی حسین ویلکم چاہوں تھا مرمانی صاحب خوش آئیو خیر بری مرمانی تاں جی تاں سانگی پروگرام میں لکھت ہو رہا آئین ڈڈا سیبتہ سوڑا میمان کریں کریں سانگی پروگرام میں انہوں نے انٹرپو اساں پانا جی کہا ہے ساں خوش بکتی سمجھن دائیں لکھت ہو رہا تاں جا انہوں نے کہا سوائے ڈاکٹر صاحب ایک کو ساسا گڈہ آئے آہ کھوڑ سارو جو کہا سانگی پروگرام میں مواد انہیں دو رہن دو آئے سانگی پروگرام میں جنہیں پیندو آئے اکثر انہیں دو رہن دو آئے سانگی پروگرام میں عجوبے سانگی پروگرام میں جو میمان آئے ڈاکٹر محمد افتخار کان صاحب انہ کے بسی بلیکار جاؤں تھا سر کے سین ٹھیک ہے سر بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے کہاں گائب تھے کہاں چلے گئے تھے کیا کر رہے تھے کہاں حصول جتی تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں مجھے آج کل پیشنٹس بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس وجہ سے پورے پاکستان ٹور پہ اور انٹینر سندھ میں جو ہے وہ پیشنٹس کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کرونا وائرس ایک طرف لیکن اپنی انسان کی جو فیزیکل ایکٹیوٹیز ہے فیزیکل اور جسمانی ایکٹیوٹیز ہیں وہ بہت زیادہ جو نہ ڈسٹرپ ہوئی میاں وہ سب دیکھتے دکھتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں اس کے اندار لوگ کے شادی کے بعد بچے نہ ہونا لوگوں کو جوالی اگر بچے پیدا ہو رہے تو لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہم یہ سب ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ماجشہ میں اور یہ کیوں اپنا کہتے ہیں شادی کے بعد کیوں میاں بیوے الادہ ہو جاتے ہیں جو مقند میں چلنا ہے جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ان کے سب سے ایک نقطہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جسمانی طور پر وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں صحیح 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 اور اس کا علاج کرتے ہیں ماشاءاللہ صحیح چلنج جی چھیک ہے اس پہ بات ہوگی صحیح وزیر فراد صلنگی صاحب تاہم اسٹارٹ پانے ڈاکٹر صاحب اگا بچھوں کمال جامڑے صاحب بری سارا تھوڑی سارے بچھوں تاہم انہیں صاحب گنڈو پہ رہے ہو ڈاکٹر صاحب اسان جی سندھ گریجوئٹ ایسوسیشن جو ہکڑو متحرک ساتھی ہو صحیح آئین ڈاکٹر کمال جامڑے جی شخصت میں خود رکھتا ہے کھوڑا سارا رنگ بھریا ہے رب تعالی جیکنہ ڈٹھوں انہیت ہے جی ہیں اللہ تعالی جو فرمانا تمہاں بے مثالا رب تعالی جی انہیں اسٹیٹمنٹے کھاں پو اسائیہ رائے قائم کیوں تھا تو انہیں جی ہر تخلیق بے مثالا جی اپانا بے مثالا ہاں باری کمال تو مانا نالوی کمال نا تو ہونہ جی ہر تخلیق بے مثالا انہیں کیرے کیر بکن جو متنا ہے صحیح صحیح ہیڑو ارشارت جاگیرانی وری بیو کون تھی دو ہیڑو وزی فراد وری بیو کون تھی دو ہر کو پانجی دے ہر کو مانو موتی دانو ورکا دلی ایران جی کھان جانیں ڈس تا سید جانا ڈاکٹر کمال جامڑے میں خود ساروں قدرتوارے کوالٹیوں خوبیوں جاکے ہیں انہوں سے مالا مال کرو ہوئی کرو سٹھو عدیب علم جو پیاسو کلم اے کتابا ساں ویجو علم جو ان جن ڈٹھیز ہیں مادری بولیے ساں سندھی بولیے ساں خاص طورتیں ہیں تے تمام گھنوں عشقوں جنم کے غلط تلفظ استعمال کندو تو ہی جھوی پاندو ہو لوگ کا عدب میں کھوڑا سارا سگڑا اسانجہ صاحب تھی صلاحات تنظیم پر انہیں متارک رہے ہو اسانجہ ہوسٹ چند تھا مختلف پروگرام چند تھا انہیں میں بولیے جو تلف ہو تھا اچار صحیح نہیں اسان دھارین بولن کے گھنی افیشنوں طور استعمال کرن تھا صحیح خبر ہی نہیں دی پہنجی بولی مہلو جانا ہے ڈاٹر کمال انہیں تے ریزسٹ کندو زور بھرین دو تو مہربانی کھو پہنجی بولیا جو پروٹیکشن کھو تلفظ کھو انہیں جو تلفظ بہتر کھو آئیں اسانجہ بولی ڈاڑی شاو کھا رہا ماں تے یہ چند ہو ہاں باون جا آکھرہ پرے جے کرنے لٹھو آنے تو باون جا آکا انیا ودن تھا انیا ودن تھا کمال جا میڑے ایو کم کھو بولیا جلا ہے بیو اسکرپٹ رائٹر ہو حسن جا دی کے ہوسٹنگ کن تھا ساتھی انہیں جلا ہے اسکرپٹ جا کو آ پانے پی ٹی وی تے بھی سکرن جا دے سکرن جا میزمانی پہ گئو تے بھی اسکرپٹ جو صلیو کم کھو اچھا بیو ڈاکٹر کمال جو ایو کمال آ ہون ہے جی عمر ہی اٹھے تالی سال سائی انہوں پنجاہ کتاب سندھی بولی اکھر رئیو واہ واہ مانا ونی گا لائی ہے پنجی عمر خان ودی کا کتاب ودی کا رئیو سائی وہ مسلسل متحرک مانوں سائی وہ آئے نا تو کھر کھنال آئے سوکھا مسوطہ کر رئیو سائی او سی اڑو آئے کھاہوڑے بکھے پنجی واہ واہ اور یکو خاص پروگرام بہا ہے کمال جامنی صاحب جی کھا کمال صاحب جی یاد میں سندھ گریڈیٹ ایسوسیشن کراچی برانچ آرٹ کاؤنسل میں ایک اوڑا پروگرام رکھی ہو گا واہ واہ آئے ماں ڈاڑو بھاگنوار وہاں جو مورے کھائیں تا آئیسا آسان جی سندھ ٹی وی جا ساتھیب سائی آسان کے انہوں پہ محبت ہونڈی نیو سائی آئے انہیں کھاپو ڈاکٹر کمال جی پروگرام میں بھی شرکت کرنا جو موقعوں ملی ہو آئے مولی جا کے خاص پرگرم یا سقرنجا پرگرام ہے ایس hairs جا کے خاص پرگرام گناس کی تاکٹر صاحب صاحب مجھے ٹھون دو ہے صحیح صحیح صحب سے کہا تو وہ ان گال میں پر کوشک جانا ہے تو جیترو موتوبر ماننو آپ کو سادو پر ہو سادو بلکہ منا پروفیسر ہو تو رائی بیسا سادو ہے آرٹیفیشل ہو نا زندہ کی قدر لگن دو نا ہو تو وہی جو کائسوں کو ایڈان کتابا جو کو وہ خالکوں دو مالکوں دو یہ بڑی زبرس گالوں نے جیا ہوئی تو اجائیو بے کہیں جے اکم ہمیں ٹنگر نڈائیں دو یا تا اترا موتو پر مانو جنے کتاب ہے ایک کتاب کہیں جے اتروں تولو سمجھنگا کپڑن مان کریمی دان مانو جنرمہ کتاب ہے وہ مالک ہے ہمیشہ بودبار ماتھینو احترام دیانوارو احترام کرنوارو اکڑو پیارو انسانو کڑنمونا دعویٰ نہ کئی تو ما پنجاہ کتابا جو ما لیک ہے کام ماہیدو وڈو مانو وہاں یہ اعزاد انہا کی ننڈی عمر میں ملی ہو اٹھے تعلیم سالان جی عمر میں انہا کی ملی ہو انہیں کپو انہا جی کوششی تا اصلا پہ جی تعلیم اداران میں خاص کرے دیکھے کھانگی اداران انہیں میں بین بولن کی ودی کا ترجیہ نہیں تھی پر اصلا جی مادری زبانہ دلا ہے کہ ادارہ ودی کا نیا قائم چن آئیں مادری بولیا کہ اصلا جی کھانگی تعلیم اداران میں انہیں میں ود خان ود موکیو دنو آنے با رکھے تو پہنجے اصلا جی کافی سندھی خاندان آئے جی کہ جی رہاں باہر ونین تھا واپس ملٹن تھا تو پہنجے بولی ویساریوں تھا صحیح رہاں باہر تپہنجے گھتے ہی ویساریوں تھا تھوڑ آسوز آتھن تھا تھوڑ اوپے سو اچھے تو تر ڈیزائن مڈجی دی بنے ہانی اصلا جی ساتھی پرگنے میں ایک ڈڈو لوگ کا عدب ہے جو بھلو شائر ہو مطلعہ کی انہیں یہ بولی ہے جو نمونو بدائن پٹن پوٹھن ساوک سبزیوں ڈھگن ڈھورن چاڑیوں چربیوں جیدن سرتن پاتیوں گربیوں موجہ حال فقیر سانوال پو جانویتھی پیر اس میں ڈھری ہوا کم دھکھنی آکاسreu دھردی بہا جہاں ڈھگی فیش иногда اور پوٹھنی آگا آکاسیا آکان کھنے کation uwارو جو لفظہ پانہ ورینوں کی کٹ忙 نے بہت کич악 تو آکاسیا آکان ہے جو اللہ کی شتہ ڈحسین جو کی شتہ گھوران جو کی شتہ لگا آئین یہ ٹرے چار عمل ساگائی پر اوکاسب ہوا اوکاسب نہیں لی ہو پائے اوکاسب ہوا ساری ساری اچھا بیو اوکاسب گھورا چتا ہے یہ کیفت تو ہکلی ان پر اسانی بولی ڈاڑی شاہو کارا تمام گھنی شاہو اکڑا سٹو کلام دائیں ادھرائیں ہوں پانچی بھائی 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 گانا گانے سے کوئی کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی ڈاڑکٹر کا پچھا کے انہوں ایک اچھا سانگ سن لیتے ہیں جی اسانہ کا درشکمار صاحب ہے مجھے دے کو ڈیو جلا ہوا مجھے دے کو ڈیو جلا ہوا مجھے دے کو ڈیو جلا ہوا مجھے دے کو ڈیو جلا ہوں 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 آئے اچڑوں پر آئے موس جو گھر کھڑی سجایوں ہاں موس جو گھر کھڑی سجایوں ہاں زور کے ڈو ہوا لگایوں ہاں موس جدے کو ڈیو جلایوں ہاں موس جو گھر کھڑی سجایوں ہاں جاء برد quem لگاہ سلام سندھ میں ایک پیر وریتاں کے بلیکار چمتا سازاں وزیر فرحاد سولنگی صاحب مکدہ ہے پر جینا مو چلیں کو ڈیو چلائے واہ زہر کے دعا لگائے واہ پر جلیں سائیں سامتے وزیر صاحب آئے واہ تو زہر وری وقت لگائے واہ جلدی تو گزرے خبری نتی پر کیئے مانا یہ وقت ہی پر لگی جائیں کچریوں نے ساں کھوڑا ساری کرنیا اور وقت انجو علیہ چھو اساں جے کابو منائیں وقت ونیتو گزرن دو آہاں بگلائیں انہوں تر رہن دو یو وقت بلائیں دو سو وزیر صاحب تاہاں ایک اوڑا سچو کلام تھوڑی دیر پر جھنگا رہے پا آہاں چاہاں بتانے ار بے تھوڑا جھنگا رہے ہو سائیں جاگرین صاحب بولی ایڈی مٹھیا جو دل چاہی پہی تاہ کتھ آنگا شروع کروں کتھے ہوئے ہوں وقت تاہی نزاکت تاہاں بتاہی چھوڑی دا سائیں سائیں بادل صاحب مجھو جاگرین ساتھ جو آہاں تاہاں ایک دی جاگرین تاہاں کے شے تاریفی تاہر بودایا منہ آہاں وہ آنا ہانی چین تھا کریں واہ 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 تو وطی خدا ایکاں گری اکھوڑی نگہت کی چھوڑی تو وطی خدا ایکاں گری اکھوڑی نگہت کی چھوڑی اکھوڑی نگہت کی چھوڑی واہ 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 اکھوڑی نگہت کی چھوڑی 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 نگہت کی بری بری واہ واہ اکھوڑی نگہت کی چوری واہ واہ تووہ تھی قدا ہے کانگری واہ 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 اکھوڑی نگہت کی چوری اکھو تتھر جو سیر بی رو ہی واہ 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 اکھو تتھر جو سیر بی رو ہی اکھوڑی نگہت کی چوری واہ 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 مستھری کوئی دل جوری جوری واہ اکھوڑی نگہت کی چوری اکھوڑی نگہت کی واہ 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 اکھوڑی نگہت کی اکھوڑی نگہت کی اکھوڑی نگہت کی آپ کیا کہتے ہیں جنیٹکلی طور پر جو گنجے ہوتے تھے نا پیٹ کی بیماریاں یہ پیدائشی جو ہوتی نا وہ آ جاتی ہیں اس پر آنمی امین نہیں ہو سکتا واہ اچھا 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 یہ جنیٹکلی اگر ہونا صحیح 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 تو اس پر ہو سکتا ہے صحیح 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 میں دیکھتا ہوں نا وہ گلی مولے میں وہ ٹین ڈبائے والے بھی آتے ہیں وہ بھی گنجے ہوتے ہیں وہ بھی گنجے ہوتے ہیں لیکن ٹین ڈبائے بیچ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جسمانی کیپیت کو جہنی کیپیت کو کہیں اور لگا دیتے ہیں اس ویڈیو سے وہ یہ کونسا زمانہ تھا جب آپ کو بھی بال ہوا کرتے تھے یہ ہاں پندہ سال پہلے بار ہوتے تھے یہ فیزیکل وہ ہے ڈیوٹی ایج فیکٹر یہ ویڈ فیکٹر ہے لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہو کر جب آپ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بھینگا کے جو میں بھی گنجا ہونے والا ہوں بھینگے پن سے دیکھتے ہیں وہ ان میں قدرت میں بڑی صلاحیت ہی دیوتی ہیں وہ مان نہیں کھاتے کبھی بھی وہ جنہاں یہ بہت آگے بڑ جاتے ہیں چلے بال تو آپ کی میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے ہیں بچے کتنے ہیں بال کی بات بچے بتائیں بچے چاہ رہے ہیں بچے چاہ رہے ہیں تو وہ بھی جنیٹکلی جیسے میں آپ کو یہ علاج کرنا ہے ہم بھی اپنا صرف انسان دل کی دھڑکان پہ اور ایک رکھ پہ چلنا ہے ایک وین پہ چلنا ہے ایک آٹیس پہ چلنا ہے ایک شریان پہ چلنا ہے اگر یہ دو چیزوں میں ڈیفیکٹ آ جائے نا تو آپ اس کو دل بھی کہہ دے کہ یہ بہت سوچتا تھا تو ہرٹ اٹیک ہوا ہے یہ جنہاں علی اس کو بہت زیادہ تینشن ہے کچھ نہیں ہے کوئی تینشن وینشن نہیں ہے اسی طرح سے جب شادی ہو جاتی ہے بچہ پندر میں یا لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ اضافہ ہونا وہ صرف ایک جسمانی رکھ وینز آٹیس کا کمال ہوتا ہے وہ ہم ڈیمیز کر دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ سے کوئی بھی سوال میں کرتا ہوں آپ گھما پھرا کے بچے کی پیدائش پہ آ جاتے ہیں یہ کیا جگہ ہے وہ بات کو گھما پھرا کے بچے کی پیدائش پہ آ جاتے ہیں کیونکہ بچے آپ کا مہنے چلو گئے میں کہتا ہوں زیادہ ہوں بچے میری بھی زیادہ ہوں اچھا یہ اتنی مہنگا ہی نہیں دیکھ رہے ہیں یہ اتنا ظلم نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ماں باپ ایک روپے میں ایک پائے میں چلاتے تھے ایک روپے میں چلاتے تھے اور اب وہ ناشکریپن آ گیا اور جنرلیٹری کی طور پر جب ہم اُلٹے صدر اس میں لیں گے عورتیں جب بیٹے پار جائیں گے گھر پہ میک اپ کرتے تھے ہیں مرد بھی ایسے کرتے تھے صحیح صحیح تو یہ ہی ہوگا پھر برکتی میں ختم ہو گئی اور جسمانی اور ذہنی صلاحیتی بھی تو آپ پہلے ڈاکٹر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی بچے زیادہ ہونے چاہیے بچے زیادہ ہونے چاہیے بچے زیادہ ہونے چاہیے بچے تو یہ اچھے وہ ہماری زمانی بادشت ہے اور یہ باقی اندر سب کو دیکھنا سب چاہتے ہیں کہ بچے ہونے پیدا اور اسے کا مطلب ہی کہ افریقہ میں دنیا میں سب زیادہ بچے پیدا ہونے کی شرائے بنگلہ دیش میں انڈیا میں یہ نا یہ ہمارے پوٹو سے بنگلہ دیش کے ٹکے کیے میں تو روپے سے زیادہ ہو گئی وہ زیادہ ہو گئی اس کے بیلیو زیادہ ہو گئی وہ ہی ہوتی ہے صحیح کہہ یہ دب چیزیں ہوتی ہیں تو یہ آخر پہ ڈیپینڈ جو کرتا ہے وہ ہماری جنریٹکس پہ آ جاتا ہے تو آپ نے خود کیوں چار بچے پیدا گیا بس وہ اتنا عرصہ گزر گیا شادی کو حالانک صحیحیں کے ساتھ بارہاں باہر ہو جانا ناودیک ہو جانا دو انتظار میں کٹے دو آرزوں میں کٹے اس وجہ سے بچے چاری چاری ہوئے اگر وہ انتظار اور آرزوں میں نہیں کٹتا نا انتظار کس چیز کا تھا شادی کا تھا کب شادی ہوئی آپ یہ انتظار ہوتا ہے کون سے زمانے ہوئی بتائیں آپ دو آرزوں میں وہ ہوتا ہے فوسٹ سائٹ پہ نائنٹی نائن میں ہوئی صحیح ڈاکٹر صاحب انہیں جو گھر ہوتا لکھ بین شہنس ہکڑو خوراک متوازن خوراک سائنن وٹ تاوری گھنو کمبا تینشن فری لائف تینشن فری لائف تینشن فری لائف تا ہے پر تینشن فری وائف نہ ہے وائف مسل ہو یو آ اسا یہ چون تھا انہیں کہ دبائی انتظار میں باہر زمان کریں یہ مطلب سمجھے یہ صحیح چون تھا اسا جی نہیں دنیا جی کا وائف ہے نا پاکستان میں جو کہا ہے نا اسا کے خبر آ اسا کے کیس ہیں نا نا بس وہ مانوں کے شادی بسند کی تھی پٹائے لگتی ہے ان کی لب میرج کیا تھا ارین میرج ہوئی تھی کیا تھا ارین میرج ہوئی تھی اور پٹتا میں ارین میرج کی تھی شادی سے پہلے آپ کی بیگم نے آپ کو دیکھا تھا دیکھتے تو نہیں کرتی شادی چلو ڈاکساں نے خود ہی کہے دیا کہ میں دیکھتی تو نہیں کرتی تو اس طرح سے پھلی لائف کیونکہ میں دو انتظار میں دو عرضوں میں وقت کاٹنا نہیں چاہتا آپ ہم جتنے بھی بیٹھیں شادی کی پہلی رات جب دیکھا تو کیا جملہ بولا دیکھ کے دیکھ کے جو لفظ سمال میرے نصیب کیا بولا اللہ نے میرے نصیب بہت اچھی جگہ لکھا یہ بولا تھا سچی بات بتا ہے یہ سچی بات میرے نصیب اچھا تھا کیونکہ ہر مرد کئی جگہ وہ چلتا ہے اور پھر جہاں اس کی قسمت تھی یہ سچی بات کیا اسلام علیکم والیکم السلام ساہین جاہر علمکوروں فرام تدہ جی باتت سوچے جسکو ترکل میرد ساہین ساہین صدر جو باتت ساہین بلکل 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 جی ساہین چاہ چونس ساہین تیرا ٹکل ساہین بلکل ٹک 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 ساہین مولا آیا مجھے میرمانی ہے صحیح بس برداش کرنا کے ہو صحیح کبلا مجھے بھوکٹکا حضر ہو صحیح اللہ خوشکلو جی میں جو دیاں بھلا ہو جی صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح دیکھ رہا ہوا 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 نتجہ برشا رب دائیں صحیح بابا سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ کے ہو مجھا مدینی وارا سنا پارت تائیں او آیو اے باندھیانا سائی آیو اے باندھیانا پیارا پارت تائیں مجھا مدینی وارا سنا پارت تائیں ایک ناز کندہ ہنے شوجونے کا بندہ ہنے ایک ناز کندہ ہنے شوجونے کا بندہ ہنے او شاتی ناز کندہ ہنے تائشہ تین آز کندہ ہنے پارا پارت تائیں مجھا مدینی وارا سنا پارت تائیں مجھا مدینی وارا سنا پارت تائیں مجھا مدینی وارا سناму دون مدینی وارا سنای مجھا مدینی وارا سنا پارت تائیں مجھا مدینی وارا سنای لفترمنا geال سلامت کی جلائے کھوڑ ساری دعاوں کا جو چوتا پانے جائیں لکھے وقت میں غزیر رہا ہوں سو اللہ صحیح بس خیر کرے سو حریر صاحب بس نہ کرے حریر صاحب تاں اب کچھری صفحہ نہ کہی دے تھا کنے ایک ہم بلا ہی شوق جاگیو آئے تھا کہ گیٹار نوچاؤن اکثر گیٹار تھا وجائیں انہیں پاسے گھنوان بلکل سر سر بسپن میں موکی میوزک جو شوقت ہوا اچھا مجھے گران فادر ہوا بھجن گائیں دا ہوا اچھا ہنوٹ ہوندو تمبور ہوندو آہا تو وہ بھجن گائیں دا ہوا مطلب رات تو جو نو کھا دیکھا مٹھی ٹے چار تھی دا ہوا سر انہیں کے چوتھ انہیں جو صرف گروپ ہوندو نبوری دے صحیح آئے جی جو مانوں دا ہوا پولا جی رزا میں بھجن گائیں دا ہوا جی ناد خواہنی تھی دیا صحیح یہ بھجن گائیں دا ہوا موڈنڈو آہا انہیں کے عبارو کندوز یہ کرن جا پہا آہا تمبور دے گائیں پہا صحیح تو جہاں تھوڑا ہوا تھے اس میں بابا کا پوچھا کہو مجھے چھا آئے ہوا مکے بھجن کیرتا نا ہوا کھدا کروں پرمیشوار کنو اللہ سائے کی رازی کرن لائے صحیح یہ بھاگوات گیتا میں بھجن گائیں دا ہوا کہ تاہاں ایزی ویے جو کو آیا خدا کے بھکتی یوگ کانسل کرے سکو تھا مطلب ہن جی باتت کریں ٹھیک ہے سوٹھی آواز جے تھرو سوٹھی میوزک جے تھرو چاہ کانتا سر مو رومی صاحب جے کتاب پڑھو جلا دین رومی صاحب جی تا اوہے فرمائن تھا جنہیں مو میوزک چھڑے نوارو سر سنگنگ چھڑی بے چاہ کانتا مجھے ایجوکشن پر مانسٹر یونیش شاف سنجام شرما کے تاہی سمجھے موزک کے کیری آوٹ نتہ کرے سکو گڑو گڑھا کردے تھا وہ جو کیشن پڑھو جوب وکڑا کنے ہیں سب سسٹم دائیں کرنا ہیں پھو جنہیں وہ کتاب پڑی تے رومی صاحب چاہتے ہو کہ خدا سا ملن لائے تے راستا ہے نہیں دہا یہ کڑو میتماکک کلکولیشن جی تھرو تاہاں یونیورس ساکننکت خواہش میں چاہتا ہے تو خوش تھی ہی نہیں دی زندگی دنیا جائر خواہش مکے ملی ہوتی جب کچھ میکٹر پاس گئی تو وہاں خوشی کون ملی انٹرگ کئی بیچلرگ کئی مانسٹرز کئی وہاں خوشی کون ملی جد اے آسان ہی سکسی کتری بھی حسن کرے بٹھونے اساں انٹرنالی بر ٹیمن اساں کے مزو ہندو ہوا اساں خوش تھی ہی اندھا ہوں کہ ہوا سکسل گئی ہے بٹ آنیا آسان جو کو زندگی جو جو پرپس ہے وہ حاصل نہیں ہوا ہے وہ آسان جی کا آتما ہے آسان جی کو روح ہے ہون جو جو بیسک جو نیچر ہے آرام سکون آسان کے نیڈ چھوٹی ہے جی آسان کے نیڈ میں مزو چھاکان چھوٹ ہو جی چھاکان دے جی کو آسان جی روح ہے ہون جو بیسک نیچری آرام سکون آن آرام سکون کا ساں الگ آئیوں ٹھیک ہے تا جدہیں آسان آرام سکون ساں ڈیوائن تھی ہون دے آئیوں کنیکٹ تھی ہون دے آئیوں تا ترین جو کو آسان زندگی جو فل پرپس ملے تو ساں 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 سکون جی کو آگو ملی بیتا ہے بلکل سر تاہیی بیسک سنگنگ اہلہ کند آئیوں گانا سونگ ساں یونسٹر میں پرفرم کندو ہے کانسٹس لائیو کندو آیا ساں 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 آواز دائیں رڈو پلو آسان آنڈا مانا مئے ایو کھوتا ہوا ساں گے جادو آئے آ آ؛ آخر میں نے ایک رسٹھو کنا بتا ہے بلکل ساں مہربانی محمد علی ساں آنڈا مہربانی ڈاکٹر افتاکار صاحب بہت شکریہ ساں آنڈا کھوڑا ساری کچھری کرنی ہوئی گالن جا کھوڑا سارا گوٹھ ہے تاہاں جی تلن میں تفن آئین 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 ساں پہ کھوڑا ساریوں گنڈیوں کھوڑا چاہیوں پہا پہ رہا بقت منا اجادت ہے نڈی سکتے ہو سانگے انشاءاللہ کہیں بے پروگرام میں پورو پروگرام ہی کندازی تو تاکو جواری مارکیٹنگ جائے شوبوند ہے سویر جو پروگرام کرے ہو سنگو وہ کہیں بے پیٹرنڈ ہوئے ہو سو ایتے پانا موقعہ ہوں تھا سبنی کھان جی لطیب جی مٹھی بولی سدائیں گنڈ شام جو ہی پہ نوسا جی کھو شام جو ہی پہ نوسا جی کھو کج تئی دا کھو کہ تگالوں کھو شام جو ہی پہ نوسا جی کھو شام جو ہی پہ نوسا جی کھو شام جو ہی پہ شام جو ہی پہ شام جو ہی پہ زندگی رنسدی ماں اونیا یرپ کی زندگی رنسدی ماں اونیا یرپ کی ڈند چھاؤں کی کھائی چھاؤں سو کج تئی دا کھو کہ تگالوں کھو شام جو ہی پہ مہرباد 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 مرننگ شو سلام سندھ جا تمام اپیزوڈز رسو ہانے ایچ ڈی کوالیٹی میں وزیٹ کرے ہو اسانجو یوٹیوب چینل سندھ ٹی وی ایچ ڈی